محمد ابو بکر صدیق پروگرام اسمال حسنہ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ اس پروگرام میں ہمیں لائف کالز کرتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کے جوابت دیتے ہیں شریح مسائل ہوئے روحانی مسائل اس پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسمال حسنہ سے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثی مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے 99 جو کوئی ان کو یاد کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے پیارے پیارے نام ہے تو تم ان پیارے ناموں کے ذریعے اپنے رب کو پھکارو تو ناظرین کرام اس پروگرام میں ہم اللہ تعالیٰ کے مختلف اسمال حسنہ کے بارے میں بترتیب گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پیارے نام المؤمن سے مطالق افتگو کریں گے مؤمن یہ اللہ تعالیٰ کا اسم جمالی ہے اور اس کے عادات 136 بتائے گئے ہیں اس اسم کی بڑی برکتیں ہیں بہت اس کے معنی ہیں مؤمن اس کا معنی ایمان دینے والا امن دینے والا خوف سے بچانے والا تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہی امن دینے والی ہے جب بندے مسئیبتوں میں ہوتے ہیں پریشانے ہونے ہوتے ہیں اور جب اس کو اس مؤمن سے پکاریں تو اللہ تعالیٰ بندے کے دل پہ امن نازل کر دیتا ہے جب لوگ ظاہری طور پہ پریشانے ہوں میں ہوتے ہیں دشمن سامنے سے حملہ آور ہو اس اسم کی تقرار کی جائے تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے وحدہ لا شریک کہ جو ایمان دیتا ہے بندے کا کام ایمان خبول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام ایمان دینا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان دیتا ہے اور بندوں کو مومن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان خبول کرتے ہیں سورہ حشر میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام کے مطالق ہم گفتبو کریں گے لیکن پہلے ہمارے باس کارلر میں دیکھتے ہیں سلام علیکم و رحمت اللہ والیکم سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ہلو شاید یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے تو جو بہن نے کوشن کیا کہ ان کے دو بھائیں وہ چلے گئے ہیں وہ آ نہیں رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بہنوں کا ہماری بہن کا مسئلے کو حل فرمائے اور ان کے بھائیوں کو واپس اپنے گھر پر بلائے تو دیکھیں اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت آیات ہیں تیبات ہیں اگر یہ روزانہ سورہ و الدحا پڑھیں گیارہ مرتبہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ تبارک اللہ ان کے بھائی ان کے جانب رجوع کریں گے اور ان کی تنہائی دور ہو جائے گی اور دوسرے بھائی کو نوکری کا انہوں نے کہا کہ نوکری انہیں نہیں مل رہی تو ان کے لئے وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں کہ عشاء کے بعد ایک سو اسی مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو سینٹس کا آخر حصہ جو کہے فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ تو انشاءاللہ اس کو اپنا ورد بنائیں اور عشاء کے بعد ایک سو اسی مرتبہ اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک اللہ نوکری بھی حاصل ہوگی اللہ تبارک اللہ فضل فرمائے کرم فرمائے اور ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے تو ناظرین کے رام نوکری کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے کئی وضائف بیان کیا ہیں اور ویسے بھی رزق میں تنگی ہو اور دیگر معاملات ہو تو اس کے حوالے سے ہم نے سورہ فلق اکثر ذکر کی ہے کہ سورہ فلق کی اگر کسرت کی جائے تو یہ سیدنا امام ابو الاسن شازلی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر جو کوئی چاہتا ہے کہ اس پہ اللہ کا رزق اس طرح آئے جس طرح آسمان سے موصلہ دہار بارش آتی ہے تو وہ سورہ فلق کی کسرت کرے تو اس میں کم سے کم ستر دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا دن بھر میں اور چاہیں تو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اسی طرح رزق کی تنگی کے حوالے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کسرت کی جائے تو اللہ کرم فضل فرماتا ہے اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان کلمات کی بھی اگر تقرار کی جائے تو اللہ تبارکتال رزق وافر مقدار میں عطا فرماتا ہے بلکہ سورہ نو میں تو استغفار کو خاص طور پر بیان کیا گیا ہے انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ میرا نام آزم شاہ اور میں آپ کے دو بتائے وزیفہ کر رہا ہوں تو سوال میرا یہ تھا کہ ایک پک میں ایک سے زیادہ وزیفہ کیا جا سکتا ہے اچھا دی میں انشاءاللہ آزم بھائی بتائے کہ آپ نے مجھے ایک وزیفہ بتایا یار رحمان یار رحیم امیگریشن کے لیے فورٹی وان ہنڈر ٹائمز کرنے تو کیا یہ ایک خاص وقت کیا جا ستا ہے کسی بھی وقت کیا جا ستا ہے کسی بھی نماز کے بعد چیلنج چیلنج انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں ایک سے زیادہ وزیفہ اور دوسرا بھی سوال تھا ان کا تو انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں یار رحمان و یار رحیم کا ہمارے ساتھ اکرکالر دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم و رحمت اللہ ورحمت اللہ جی بہن جی مرے سوال تھا یہ کہ میں نے آپ سے پہلے بھی اجازت لی تھی سورج جن پرنے کی وہ مجھے سائی کا مسئلہ تھا بچے بھی در کے تھے لیکن میں نے پڑی نہیں میں درتی تھی تو اگر میں پنجاب چلی جاؤں امی والوں کے پاس تو ان کو بھی یہ مسئلہ ہے میری امی والوں کے گھر پر کافی وہ ٹھیک نہیں ہے تو دینا جادو کے طریقے آئی ہوئی چیزیں کسی نے بتایا ہمیں تو میں وہاں جا کر اگر پڑھ لو کبھی بھی جاؤں پندرہ دیس دن کے بعد چیلنٹ ٹھیک ہے مرس کرتا ہوں پنجاب جا کر پڑھنا چاہتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم و رحمت اللہ جی اسلام علیکم جی باریکم السلام و رحمت اللہ جی ہم انڈیا سے بول لیں جی جی ہم انڈیا سے بول لیں آپ نے میری بہن فاطمہ کو وظیفہ بتایا تھا سورج جن سات بار کہہ گی نمازی واد پھوکے پانی دم کر کے دینا ہو پورے گھر والے پییں گے وہ پورا ہو گیا ہے وظیفہ اکیز دکھا تو اس کی تیبت کیسی ہے جی ابھی تو ویسے ہی ہو بیس سال سے بہت ہی زیادہ بیمار ہے تین سال سے تو بیٹ پہ ہے اس کا ڈیڑ کے اہٹی کا آپریشن ہوا تھا جب سے وہ بیٹ پہ ہی ہے سب کچھ اس کا بیٹ پہ ہوتا ہے اور بہت بیمار ہیں ہم لوگ سب لوگ پریشان ہیں ایک میری بھتیجی بھی چلی پیتی ہے پیداشی دس گیارہ سال کی ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں جب سے یہ بہن بیمار ہوئی ہے جب سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں قرصدار ہیں بہتی پریشانیوں بیماریوں میں مفتلہ ہیں بہت پریشان ہیں بہت زیادہ کہہ نہیں سکتے کچھ ہا میری بند دیکھیں جو وظیفہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی بہت ببرکت ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت ایک مردہ کرنے سے کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ چیزیں پرانے ہوتی ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ جسم کو نہیں چھوڑتی ہیں تو پھر اسی وظیفے کو آپ دوسری مردہ بھی ریپیٹ کیجئے اور تیسری مردہ بھی کیجئے اور پھر اس کی کنڈیشن مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو شفاہ عطا فرمائے اس کو فضل فرمائے کرم فرمائے بے شک قرآن مجید کی صورت مبارکہ صورت جن بہت بابرکت صورت ہے اور اس سے جتنے بھی شیعاتین وغیرہ ہوتے ہیں اور بلڈ ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں وہ عمد اللہ سے دفع ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو کیجئے آزم شاہ صاحب نے کہا تھا کہ کیا ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظیفہ کیا جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ وظیفہ کیا جا سکتے ہیں اور ان کے علاقات مقرر کر کے وظیفہ کر لیا جائے کوئی حرج نہیں ہے پھر انہیں کہا تھا کہ یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم کیا کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں خاص وقت میں تو ویسے اثر کے بعد اس کو پڑھنا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کو اثر کے بعد پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارکتہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اسی طرح ہماری بہن نے کوششن کیا تھا کہ انہوں نے سورہ جن کی اجازت لیتی پڑھنے کے لئے تو ان کے ذہن میں کچھ وہم تھے جس کے وجہ سے نہیں پڑھ سکیں تو وہ پنجاب جا کے پڑھنا چاہتی ہیں تو بلا شبہ پنجاب جا کے پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جو حضرات سورہ جن نہیں پڑھ سکتے تو ان کے لئے دوسرا وظیفہ بھی ہے سورہ مضمیل شریف پڑھ لیں گیارہ بار مغرب کے بعد یعیشہ کے بعد پڑھ لیں اور اس کو گیارہ دن تک جاری رکھیں اور اس کا پانی دم کر کے پیتے رہے تو انشاءاللہ تقریباً وہی فائد آسل ہوں گے جو کہ سورہ جن کے فائد ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سلام علیکم ورحمت اللہ بھائی میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے مجھے سورہ بکر کا بھی بتایا تھا تو میں وہ بھی پڑھ رہی ہوں اور آز جاہل مضمیل کا پھر میں نے کہا وہ کبھی مغرب کے ٹائم کبھی ایشہ کے ٹائم ایسے پڑھ سکتی ہوں یعنی ایک ہی ٹائم پڑھوں میری بین اس کا وظائف کے اندر خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وقت مقرر کر کے پڑھا جائے اچھا اچھا تو وقت مقرر کر کے پڑھنے سے اس کے فائد زیادہ ہو جاتے ہیں ہاں آپ ایشہ پڑھ لیں اور سورہ فلق کا بھی آپ نے بتایا تھا نا تو میں نے کہا وہ میں کسی ٹائم بھی پڑھ سکتی نہیں یا اس کا بھی ٹائم موہ وقت مقرر کرنے ویسے تو اس کو تو خیر پورے دن میں آپ کبھی بھی پڑھ لیں لیکن سورہ مضمیل شریف مغرب یعیشہ کے بعد پڑھ لیں اور سورہ بکرہ خواب دن میں کبھی بھی پڑھ لیں وہاں اچھا سورہ بکرہ کے وہ آخری آیات وہ تو سوتے وقت پڑھنے ہوتی ہے آخری آیات وہ سنت سوتے وقت پڑھنا حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہمارے ساتھ ایک کل کارلو دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم خلام جی جی ایک بار میرے حسن کا کچھ مسئلہ تھا ان کو کچھ ساتھ تھا تو طبیت خراب تھی آپ نے بتایا تھا کچھ وزیفہ وہ رال اللہ ٹھیک ہو گیا پھر میری طبیت خراب تھی دو تین ہفتے کا آپ نے بتایا تو دو ہفتے میں الحمدللہ میرے چاہتے آلموس ٹھیک ہو گئی ہے تو مجھے کہنا تھا کہ کوئی ایسا وزیفہ بتایا تھے کہ ہم لوگوں کے اوپر کچھ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ بار بار مطلب چیز پرنٹ کرنا پڑھتا تو میرے بیندہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کے عادت ڈالے قرآن مجید پڑھنے کے عادت ڈالے کوشش تو کریں کہ روزو نہ گھر میں ایک سپارہ پڑھ لیا کریں اور تیس دن مسکو ختم کرنے کے نیت سے کریں تو یہ جملہ ہوائی جہاجات کو پورا کرنے کے لئے بھی ہوتا ہے اور انسان کی حفاظت کے لئے بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اپنے ڈیلی وزیفے میں رکھنے چاہیے جس طرح کہ سورہ یاسن شریف ہے انسان اس کو فجر میں پڑھے سورہ مل کے رات کو سوتے وقت پڑھے سورہ واقعہ مغرب کے بات پڑھے سورہ نبہ اثر کے بات پڑھے سورہ فتح زہر کے بات پڑھے یہ وہ صورتیں جو بدرگوں نے بیان کی ہیں ان کو پڑھنے کے عادت ڈالی انشاءاللہ حفاظت رہے گی بیراللہ پروزو نہ ستر دفعہ سورہ فلق پڑھ سکتی ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالا رہے دیکھتے ہیں کونے السلام علیکم الحمدللہ جی الحمدللہ آپ کے آواز صاف نہیں آ رہی ہے ہاں ہم اپنی صاف میں آ رہی ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے اس کے بعد میری اولاد نہیں ہاں نہیں سوری اچھا اچھا چلے انشاءاللہ تعالی آپ کے مسئلے پر میں گفتگو کرتا ہوں بریکس آنے کے بعد کہیں نہیں جائے گا انتظار کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسماع الحسنہ اور میں ہوں آپ کا مہزبان محمد ابوبگر صدیق القاد شازلی آپ ہمیں دارک کھال کر سکتے ہیں اپنا شریع یا روحانی مسئلہ اس پروگرام میں معلوم کر سکتے ہیں بہن نے ابھی وقفے سے پہلے کال کی تھی وہ اپنے اولاد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہی تھی بے اولادی کے حوالے سے شاید پوچھنا چاہ رہی تھی تو دیکھیں بے اولادی کے حوالے سے بزرگان الدین نے کئی وضائف بیان کی ہیں ان میں سے اگر اسماع الحسنہ ہیں تو یہ ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ یا مصورو یہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اور اس کے علاوہ چاہیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر سترہ ولیلہ ملک السماعات ولیلہ سے لے کے آخر تک یہ تین سو مرتبہ کسی میٹھی چیز پر دھم کریں اور اس کو استعمال کریں چالیس دن تک یہ عمل کریں انشاءاللہ تبارکو تعالی اللہ تعالی خصوصی خفضل فرماتا کرم فرماتا اور اسی کی معاونت کے لئے اگر مزید استغفراللہ ربی من کل زمبی معتوب علی یا صرف استغفراللہ کی تقرار کی جائے تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے بارے میں وعدہ فرمایا کہ وہ تمہیں بیٹی عطا فرمائے گا تو ان وظیفوں کو جاری کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ خضل فرماتا ہمارے ساتھ ایک آلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ محسی صاحب کیسے آئے ہیں الحمدللہ رب العالم یہ میرے نام محمد علی ہے محمد عدیب محمد علی آواز آپ کے حلقے آ رہی ہیں محمد علی محمد علی ہے جناب والدہ کا نام ہے نظیر بیجم جی جی میں کافی عرصے سے تقریبا دس پندرہ سال سے کچھ ذہنی تکلیف کا بیماری ہے اور ڈاکٹر سے علاج کر رہا ہوں جنرل انجیٹی ڈیسورڈر ڈاکٹر نے ڈاکٹر نے ڈاکٹر کیا ہے دوائی استعمال کرتا ہوں لیکن ابھی تک کچھ فرق نہیں پڑا اور بہت تکلیف میں رہتا ہوں بہت شریف اور نوکری بھی ختم ہو گئی میں بار سعودیا میں تا بیمار ہو گیا اور نوکری بھی ختم ہو گئی دوائی بچے بھی گھر چوکر چلے جائیں کچھ بھی گھر میں بیٹا رہتا ہوں کوئی زریعہ معج بھی نہیں بیماری اینی بیماری اور زریعہ معج مجھے کوئی علاج تذیب کی چلیلہ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں وظیفہ پاننے کے لئے تو انشاءاللہ ایک اللہ ہمارے ساتھ ہو رہے سلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم والیکم السلام رحمت اللہ حلو دی دی فرمائے سن رہا ہوں مختصفات بات کریں دی ہاں جی میں جی اپنے حسین کی بارے ہوں بچے کو ورحیم پشنے ہیں میرے حسین کی والدہ کا نام ہے شکیلہ بیگم والد کا حفیظ زحمت ہے میری امی کا نام ہے خرص خاتون اور ابو کا نام ہے اپیز زحمت تو سید سید زحمت نام ہے میرے حسین کا اور ان کی سیٹنگ نیمی 20 سال ہو گئے تو اس وجہ سے کوئی ایسا بتائیں پڑھنے کے لیے بتائیں اور بتائیں کہ کوئی کچھ کیا ہوا تو نہیں ہے یعنی آپ دونوں کی آپ اس میں بندی نہیں ہے اور میرے اپنے بیٹے کے بارے پچھنا ہے کہ وہ حس کر رہے لیکن نکاوت ہو رہی ہے اور 3 سال کا ہے اور اس کو بھی جاتا ہے اور بتائیں حس کا کوئی میرے بہن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ میہ بیوی کے آپس میں نہیں بنتی کیا بچھنا آپ بولتی رہی ہیں مسلسل میں پوچھ رہا ہوں مسئلہ کیا آپ کا یہ تو بتا دیجئے آپ نے چار نام بتائیں مسئلہ بتائیے کیا حاصل میرے سرینڈ کے پارے میں اپنے پوچھنا ہے کہ سیٹنگ نہیں جاب بھی نہیں ہے چینل ٹھیک ہے انشاءاللہ کو بتاتا ہوں میہ کی جاب نہیں ہے ٹھیک ہے ہم ہر ساتھ ایک لوگ کر رہے دیکھتے ہیں کون ہے السلام و رحمت اللہ مو علیکم السلام و رحمت اللہ برکات جی بہن میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی چاہ نام اگریز اس کا نشاء کرتا تھا اب وہ ٹھیک ہے تقریباً آٹھ نو مہیوں سے ٹھیک ہے جی 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 جوان لڑکے اس کو کسی کام پر ڈالیں تو اس کو وزیفہ بتا ہے کہ ہم پڑھتے رہیں کہ دوبارہ نشاء نہ کریں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک نشاء کیلئے وزیفہ پوچھ رہی ہے پہلے آپ نے نشاء کیلئے وزیفہ پوچھا آپی کو میں ارز کر دوں کہ یا قدوس اللہ تعالیٰ کا بڑا پیارا نام ہے اور اس کی عادت ڈالیں بھائی کو ڈلوائیں کہ روزنہ کم سے کم جو ہے وہ ایک سو ستر مرتبہ یا قدوس پڑھا کریں اور وہ نہ پڑھیں تو کم سے کم پانی پہ آپ لوگ دم کر اس کو روزنہ پلائیں ایک سو ستر مرتبہ تو یا قدوس کی برکت سے انسان تمام قسم کے بری باتوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو برائی سے بچائے ہمارے ساتھ دیکھتے کون ہے السلام وآلیکم 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 مجھے یہ پوچھنا تھا اپنی بہین کے لیے میں نے پچھلی دفعہ پوچھا تھا آپ سے رسولی ہے آپ نے دعا بتائی تھی لگی اس کے پیٹ میں نہیں یو رسولی اس کے لیے پیس وہی دعا پڑھنی ہوگی کچھ اور بتائی گا اور دوسرا ہے میری امی کی گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہے کندوں میں تکلیف جسے میں اکثر ان کے شکایت ہوتے کئی کندوں میں جس میں بہت درد محسوس ہوتا ہے میرے رسولی کے لیے جو میں نے بتائے تھا وہی وظیفہ پڑھے ان کے لیے یوٹرس کے رسولی بھی انشاءاللہ اسے ڈیزال ہو جائے گی اور گھٹنوں کی تکلیف کے لیے اور کندوں کی تکلیف کے لیے ہڈیوں کی تکالیف ہو جو بھی ہیں تو اس کے لیے یا سلام یا اللہ یہ تین سو دفعہ صبح تین سو دفعہ شام ورحمت اللہ اسلام علیکم حضر صاحب جو علیکم السلام ورحمت اللہ ہر صاحب میری سالہ کی بیٹی ہے ان کا نام ہے رومانہ اس کی دو بیٹیاں ہیں ایک نام ہے ورطہ اور دوسرے نام ہے ریتا تو ان کے لیے رشتہ بغیرہ آتے ہیں لیکن بات بن نہیں پاتی اچھے چھے جگہ سے رشتے پروگرام میں عوضات کرتا ہوں ہم یہاں پہ حساب کتاب لگانے کے لئے نہیں بیٹھے ہم یہاں پہ آپ کے مسائل کا وظیفہ بتاتے ہیں تو جو بھی مسئلہ ہو آپ ہم سے حساب کتاب نہ پوچھیں بلکہ آپ پوچھیں کی کیا اس کا حل ہے ہاں اگر حساب کتاب معلوم کرنا چاہتے تو پھر آپ ہمیں ہمارے پروگرام کے نام لیٹر لکھیں ایڈریس اے آر وائی کیو ٹی وی ڈی ون ٹون ٹی سائٹ کراچی پروگرام اسمال حسنہ اور میرا نام لکھ دیں انشاءاللہ تبارک اللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا تو وہ اس تخارے کے ذریعے بتا دیا جائے گا باقی پروگرام میں ہم لوگ یہ حساب استغفار کی کسرت کرے ڈیلی ہزار دفعہ پڑھیں دوسرا خاص جواب کے حصول کے لیے عشاء کے بعد ایک سو اسیہ مرتعہ پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک اللہ نے چاہت تو جلد ان کا کام لگ جائے گا پھر ایک صاحب نے محمد علی بن نظیر بیگم نے یہ کہا تھا کہ پندرہ سال سے ان کو انزیکٹی کا مرض ہے تو دیکھیں یہ بیماری جو اس موجودہ زور کی بیماری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ نے ہمیں تعلیم کیا اس میں ستر سے زیادہ بیماریوں کے علاج ہیں اور کم از کم یہی بیماری جو انشاءاللہ اس کا علاج ہے تو اس کو روضانہ کسرت سے پڑھیں یا کم سے کم سو دفعہ صبح سو دفعہ شام کو پڑھیں ہمارے ساتھ دیکھتے کون ہے سلام علیکم عبداللہ مالیکم سلام حکیم صاحب میں نے آپ سے پوچھنے کوئی وظیفہ بتا دے تیل پہ دام کرنے کے لئے جس سے بال لمبے اور گنی ہو جائے ایک دفعہ آپ نے صورت فاتح شاہد بتائی تھی اور ایک میرا مسئلہ یہ میرے بنجے کا نام جیشان اور اس کی والدہ گھر بار ہے یا ممیتو اللہ کے دو نام ہیں حق اور ممیت ان کے ساتھ یا لگا کے رودنا ہزار دفعہ پڑھیں یا حق یا ممیتو تو انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ جس سے دور ہو جاتی ہے بلکہ نہ صرف دور ہو جاتی ہے بلکہ اس معاملے میں اگر کوئی رکاوٹی ڈال رہا ہوتا ہے کوئی شیطانی عمل کر رہا ہوتا ہے تو خواب میں اس کو بھی تبرکتاللہ جلد اور اچھا رشتہ ہو جائے گا پھر بہن نے کوشن کیا کہ کوئی چیز بتا دیں کہ تیل پہ دم کر کے ہم استعمال کریں اور بال لمبے ہو جائے تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ قرار دیا کہ یہ شفا دینے والی صورت ہے تو اس صورت مبارکہ کو اگر ہم بسم اللہ کی میم کے ساتھ ملا کر کریں اور پھر بالوں پہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بال صحت مند ہو جائیں گے اور انہیں بتیجے کے آج سے پوچھا گھر بار نہیں ہے تو دیکھیں ان کے لئے یہی ہے کہ وہ سورہ فلک کی قصد کریں انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا ہمارے ساتھ کالر ہیں السلام علیکم وآلہم محمد صاحب محمد صاحب بات کر رہا ہوں ابھی تورہ در پہلے آپ سے بات ہوئی ہے آپ نے بیماری کا تو بتایا بیروزگاری یہ بتایا کسی نے مجھے بتایا علم نے کہ بندس ہے یہ اے آر وائی ٹی ٹیو پر ایک علم آتا ہے مضبار باواز انہوں نے بتایا کہ آپ پر بندس ہے بندس ہے یہ اکسی لئے بیروزگاری ہے اور کچھ ذریعہ معاش میں نہیں اکسی لئے کچھ بتایا ہاں میرے بھائی جو میں نے وظیفہ آپ کو بتایا یہ جنت کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اور اس کے بیشمار فائدے جن میں سے ادنا ترین فائدہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کا ٹینشن انگزائیٹی جو بھی ہے وہ دور ہو جائے گی اس سے باقی اس کے ذریعے جادو بھی کرتا ہے بندس بھی کرتی ہے جنات بھی بھاگتے ہیں اور خاص طور پر بزرگان دین رزق کی کسرت کے لئے فراوانی کے لئے یہ وظیفہ بتاتے ہیں تو آپ اگر اسی وظیفے پہ توجہ کریں اور اس کو اگر کسرت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے لئے یہ ایک وظیفہ تمام مسائل کا مدعوہ ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ کالورے دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی مفتی صاحب ہم کو کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجئے جس سے ہم نماز پڑھیں طبیعت میری جیسے لگتا ہے خراب ہو رہی ہے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے میری بہن یہ میری بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں دی ہم پودی عرص سے بات کر رہی ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں دی دی اور دعائیں بھی ہم پیو ٹی وی دیکھتے ہیں دعائیں بھی یاد ہو جاتی ہیں مگر کبھی نماز چھوڑتے ہیں کبھی پڑھ لیتے ہیں اچھا میری بہن میں آپ کو وظیفہ بھی آپ کو سردست بتا دیتا ہوں دیکھیں آج میں گفتگو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام المومن سے متعلق یا مومنو آپ پڑھیں اور روزانہ ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ یا مومنو پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ اکتالیس دن تک کریں گی تو انشاءاللہ تمام بری باتیں نکل جائیں گی اچھی عادتیں آ جائیں گی نماز کی پابند ہو جائیں گی انشاءاللہ مزید ہم گفتگو کریں گے ایک مختصر بریک کے بعد سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسمال حسنہ اور میں ہوں آپ کا میزمان محمد ابو بکر صدیق آپ ہمیں لائیو کال کرتے ہیں اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں دیکھتے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وال السلام علیکم جی والیکم السلام مفتی صاحب میرا نام راشتہ ہے اور میری بہن ہے بڑی ان کا نام ہے ساجتہ دی دی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے ان کے گھر گریستی بلکل ٹھیک چل رہی تھی ان کے میاں بی بی میں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے اور اب ان کا یہ حال ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھ جاتی ہیں ان کو پوری رات نین نہیں آتی اور فکر دو سے چار بہے تک وہ جاکتی رہتی ہیں پوری رات خوف زدہ رہتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے گھر سے باہر جانا ٹھیک 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 حل بتا دیتی چلے میری بہن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کالو امر ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام مفتر صاحب یہ میں نے ابھی آپ سے بہن کے بارے میں پوچھا تھا رسولی کے لیے دی دی تو پلیز آپ دوبارہ بتا دیں دعا کون سی تھی کیونکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے بتانے کے لیے اور یہ وہی ایک دعا جو آپ کہتے ہیں آپ نے پہلے شاہد بتا دیا تھا کھانا کھانے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ پڑھ نہیں کھانا کھانے سے پہلے جو پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ لائدر معسمی شیون فی الارضی ولا فی السمائی وہو السمیل علیم بہت مشہور دعا ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اس دعا کی برکت یہ کہ نادانشتگی میں اگر کوئی زہر بھی کھالے تو انشاءاللہ اس کے وجہ سے نقصان نہیں ہوتا اور جو اس دعا کو صبح و شام دس دس دفعہ پڑھ لے تو اس کے اوپر گولا گولی تو بندوق وغیرہ کچھ اثر نہیں کرتا اور اگر کسی مرض پر یہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جائے یا اس کا ارادہ کر کے پڑھا جائے تو اللہ تعالی اس مرض کو دور کر دیتا ہے تو حضور علیہ السلام کی دعا ہے جن کی برکتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا یہ تمام مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے تو برحال ایک اور کالو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم جی و علیکم السلام مرکی صاحب میں نے سورت فلق کرنے کی آپ سے اطابق لینا چاہتی ہیں اور دوسرے بھی وضائف ٹھیک ہے میری بین آپ کو اجازت آپ سورت فلق پڑھئے اللہ تعالی کا کلام ہے انشاءاللہ بیشمار برکتیں اور دیگر وضائف بھی جو ہم یہاں پہ بتاتے وہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں اللہ تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے راشدہ نے پوچھا تھا اپنے بہن کے حوالے سے ساجدہ کے حوالے سے کہ ایک سال سے میعہ بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے تو دیکھیں میعہ بیوی کو جھگڑے کو دور کرنے کے لیے آج ہم جس اسم کے مطالق گفتگو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی کا اسم ہے المؤمن اگر یا مومنو روزنہ ایک سو چھتیس مرتب پڑھا جائے تو گھر کے جھگڑے وگڑے دور ہو جاتے ہیں لیکن یہ جو بہن نے بتایا کہ ان کی بہن رات کو دو سے چار بجے کے درمان جاگ جاتی ہے اور گھر سے نکلنا چاہتی ہیں تو اس میں معاملہ کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے تو اللہ تعالی ان کی بہن کے مسائل کو حل فرمائے ایک تو ان کی بہن یا حق کو یا مومیتو پڑھیں تو انشاءاللہ تبارکتاللہ کوئی دوسرا بھی شیطانی معاملہ ہوگا وہ دفع ہو جائے گا اس کے علاوہ سورہ مضمل شریف عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد گیارہ دفعہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے خود بھی پی اپنے میاں کو بھی پلائیں گھر کے بچوں کو بھی پلائیں تو انشاءاللہ تمام مسائل کنٹرول میں آ جائیں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ جی بہن جی میرا نام نفیصہ ہے اور میرے بہن باہر گئے ہو ہیں ان کی واپسی یہ نا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ واپس آ جائیں اچھا آرہ نہیں چاہرے کیا ہو بس ایسے ہی ہے کبھی کہتے ہیں آجام کبھی کہتے ہیں نہیں چاہلے چاہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسئلے کو حل فرمائیں انشاءاللہ میں ابھی آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں ایک اور کالر ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ سعودی ورحمت جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام ورحمت اللہ جی فرمائیے میرے بہن جی میرے رہنگی ہے کہ مجھے یہ پوچھنے کہ کیونکہ آپ میرے خالد مجھ بھی کھانے کے بعد میں آپ مجھتا ہوں نہیں آپ کی آواز مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی آپ سرگوشی میں بات کر رہی ہیں ہمارے زور سے بات کیجئے اچھا 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 مجھے مجھے کھانے کب کھائی تھی آئس کریم کتنے دن پہلے کھائی تھی دو ہم پہلے اچھا چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھیں ایک تو بہن نے کہا کہ ان کے میاں باہر گئے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے میاں باہر واپس آ جائیں تو اس کے لئے دیکھیں وہی آیت سورہ بقرہ شریف کی فَسَيْكْفِيْكَهُمُ اللَّهُ وَحُوَسْسَهُمِ الْعَلِيمُ عشاء کے بعد ایک سو اسی مرتبہ یا چار سو اسی مرتبہ پڑھیں اسی نیت کے ساتھ کہ ان کے میاں واپس آ جائیں اور میاں کو بھی واپس آ جانا چاہیے وہ لوگ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کے جو لمبے لمبے عرصے کے لئے چلا جاتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہے کیونکہ دونوں کی فطری تقاضے ہیں جو کس شریعت طریقے سے پورے ہونے چاہیے وہ پورے نہیں ہو پاتے تو اس لئے بہت سارے خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا چاہیے دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے بہرحل میرے آیت تیبہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر ایک سو سہنتیس کا آخری حصہ جو پڑھنا چاہیے اس کام کے لئے عشاء کے بعد انشاءاللہ ہو جائے گا بہن نے پوچھا کہ مچھلی کے بعد عیس کریم کھا لیے تو خطرہ آئے کہ کہیں وہ دھبے وغیرہ جسم پر پیدا نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو محفوظ فرمائے لیکن یہ جو دعا میں نے ابھی بتائی تھی کھانے سے پیرے اگر کوئی شخص تین دفعہ صبح پڑھ لے تو انشاءاللہ شام تک اس قسم کے آفات سے محفوظ رہتا ہے اگر کوئی شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس قسم کے آفات سے محفوظ رہتا ہے تو اسی دعا کو اپنا وظیفہ بنائیے اور اس پر عمل کیجئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے المومن سے مطالع گفتگو کروں لیکن ہمارا سارے کالر ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسکر صاحب میرے دو سوال ہے پہلی سوال تو یہ ہے کہ میں نے گوشی ادم دستگیر کی بیعت کی ہے اپنی والد کی اجازت سے کس کی بیعت کی ہے بیعت گوشی ادم دستگیر کو اپنا مرشد ماننا ہے اللہ کے بیچ گواہ رکھ کر چھا ٹھیک میں ان کی بیعت تو ان کی گلام ہوگی ہوں اچھا ٹھیک اپنی والد کی اجازت لے کر اور اللہ اس کو رسول کو بیچ میں گواہ رہا کر یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے والد سے ادم کو اپنا پیر و مرشد مان لیا ہے اب آپ بھی میری گلامی قبول کرو کہ اس طرح میری یہ عبادت میں ان کی گلام ہوگی ہوں چھا ٹھیک یہ سوال ہے کہ میں نے کسی سے پیسے لینے اور وہ مجھے اس نے مجھ سے دھوکی سے لیے ہوئے تو مگر مجھے نہ واپس نہیں کر رہا اب میں اس کو نہ دینے کی مجھ یعنی کہ نہ وہ مجھے دینی رہا تو میں اس سے یہ کہتے ہوں کہ تم یہ پیسے اللہ کے نام کے اللہ کے قرمے دے دو کہ اس طرح میرے پیسے اللہ کی رہاں ملا دے جائیں گے مجھے تو نہیں دے گا اللہ کو تو لازمی دے گا اگر نہ دے گا تو اس سے یہ کہتے ہوں کہ تم گناہ وار ہو چلے میری بیراز کرتا ہوں ایک اور کالر آمار ساتھ دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم امتاللہ السلام علیکم جو علیکم السلام ایک جو ہے میں ہند ہیدر آباد بیٹھن سے بات کر رہا ہوں اچھا ہیدر آباد سے بات کر رہے ہیں انڈیا سے یہ مفتی صاحب سے بات کرنی ہے جی بات کر رہا ہوں فرمائیے فرمائیے بلنا یہ صاحب یہ بی جی بی والے بہت آپ کی کال ڈراب ہوگی ویسے یہاں پر سیاسی گفتگو نہیں ہوتی ہیں ہمارے کیو ٹی وی پر دین کی باتیں ہم سے پوچھیں اور دین کے مسائل معلوم کریں تو انشاءاللہ ان کے جواب ہم آپ کو دیں گے تو بہن نے جو گشتن کیا تھا کہ انہوں نے خدا کو گواہ کر کر حضور غصف پاک کی مرید بننے کا ارادہ کیا تو دیکھیں ویسے تو حضور غصف پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے لیکن باقائدہ مرید بننے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا ہے اس کے بغیر کوئی فقی اعتبار سے مرید بنتا نہیں ہے جب تک کہ کسی مرشد سے زندہ مرشد سے برائے راست اس سلسلے میں منسلک نہ ہو جائے تو اگر حضور غصف پاک رحمت اللہ تعالی کی مرید بننا چاہتی ہیں تو قادری سلسلے میں تو آپ کسی کی مرید ہوں گی تو حضور غصف پاک کی مرید ہو جائیں گی ویسے الحمدلہ جو بھی حضور غصف پاک سے محبت کرتا حضور غصف پاک بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ حضور غصف پاک کا ہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ پیسے کسی کو دیئے تھے واپس نہیں کر رہا تو میں چاہتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ جناب اگر مجھے واپس نہیں کرتے تو مسجد میں دے دو تو میری بین آپ اگر اس کو پیسے لینا چاہتی تو پیسے لے لیں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ صدقہ کر دیں تو صدقہ صرف مسجد پہ دینے پہ موقوف نہیں ہے اگر واقعی وہ سامنے والا شخص ضرورت مند ہے خود حاجت مند ہے اور وہ واپس نہیں کر پا رہا تو اگر آپ اس کو نہیں معاف کرتی اور آپ کا کردہ اس کے اوپر ہے تو آپ کو ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا سواب مل رہا ہے اگر وہ آپ کی رقم واپس نہیں کرتا اور بہرحال اگر آپ اس کو معاف کر دی تو چلے میں نے اللہ کے لئے تمہیں معاف کر دیا تم غریب آدمی ہو تو اس کی بڑی بشارت ہے کہ حدیث شریف میں آتا کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی مرا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیک عمال نہیں تھے تو اللہ نے فرما کہ آپ دیکھو تمہارے پاس کیا نیک عمل ہے تو اس نے کہا کہ ہاں رب کے کرو میں ایک معاملہ تھا کہ میں لوگوں کو کرزہ دیتا ہا تو جو تنگ دست و محتاج تھے انہیں معاف کر دیتا ہا اور جو مال دار تھے میں ان سے کردہ لینے میں محلت کی دیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی تو آپ کو تو اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کہ اگر وہ واقع غریب آدمی ہیں تو آپ اس کو معاف کر دیجئے اور غریب نہیں ہیں تو ٹھیک ہے محلت دیجئے آپ کو حرود اتنی رقم صدقہ کرنے کا سواب انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا ہم اللہ تعالیٰ کے اسم المومن کے مطالق سے گفتگو کر رہے ہیں تو بدرگان دین نے اس کی بہت برکتیں لکھی ہیں مثلا کوئی شخص کاروباری نقصان سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے شریک وغیرہ سے خطرہ کہ وہ خیانت نہ کر دیں تو اس اسم کو تین سو ساٹھ مرتبہ دانا پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کاروباری نقصان سے شریک کی خیانت سے بچے گا ہمارے ساتھ کالر دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم حلو السلام علیکم علیکم سلام مفتی صاحب میرا نیا گھر بن رہا ہے یہاں بورنگ ہم نے کروائے تھے تو اسے پانی نہیں آرہا تو برائی کرم بورنگ کیلئے بھی آپ بتائیے کہ کیا دعا پڑے ہم برکتیں ہو جائے اور دوسری بات یہ نیا گھر میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں دیں اور ہر شر سے محفوظ رکھیں پڑوسیوں کی نظریں بڑھتے اور ہر لحاظ سے برکتیں نہیں چلے انشاءاللہ میری بین دیکھیں آپ نے بورنگ کے حوالے سے پوچھا کہ پانی نہیں آرہا تو ویسے تو خیر سورہ ہوت کی آیات ہیں لیکن اس وقت میرے ذہن میں ان کا نمبر نہیں ہے کیا نمبر ان آیات کا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگلے پروگرام میں آپ کو اس کا نمبر وغیرہ میں بتاؤں کہ تو انشاءاللہ اس طریقے سے پھر آپ ان آیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا ایک اور کالر ہمارے ساتھ آخری کالر ان کو بھی دیکھنے تھے کون ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ جی میرے بین فرمائیے ورنہ ٹائم ختم ہو جائے گا میرا قویسن یہ ہے کہ میری جو دہن ہے اس کی کمر میں وہ ہڈی نکل رہے جیسے خوب بولتے ہیں تو اس کے لئے کوئی نسیسہ بتا دیں اچھا اچھا میرے بین اس کے لئے یہ ہے کہ ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر جہاں پر ہڈی نکل آئی ہے کب ہو رہا ہے تو وہاں پر سورہ والعصر میں ان الانسانا لفی خسر اس کی تقرار کی جائے اور اس کی خوب تقرار کی جائے روزنہ اس کا عمل کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہتے ہو ہڈی آستے آستے کم ہو جائے گی چونکہ آج ہم نے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالی کے نام المومن کے حوالے سے اور ہم اس کے بارے ہیں پورے طور پر گفتگو نہیں کر سکے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں بھی ہم اسی اسم مبارک سے مطالق گفتگو کریں گے اب ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں ہر منڈے کو رات نو بجے اے آر وائی کیو ٹی وی پر اور ہمیں اپنے روحانی مسائل کے لیے خط بھی لگ سکتے ہیں پروگرام اسمال حسنہ ڈی ون ٹونٹی سائٹ کراچی اے آر وائی کیو ٹی وی انشاءاللہ اوقت ہمارے رات پہنچ جائے گا ہم آپ کے خط کے جواب بھی دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ